جو یاد شہے والا میں بہے ان آنسوں کی قیمت کیا کہیئے جو یاد شہے والا میں بہے ان آنسوں کی قیمت کیا کہیئے آنکھوں میں رہے تو موتی ہے تبکے تو ستارہ بن جائے آنکھوں میں رہے تو موتی ہے تبکے تو ستارہ بن جائے سوزرنو جوانو آج ہماری زندگی آج ہماری حالت کیا ہے آج مدرسے ہمارے پاس مسجدیں ہمارے پاس قرآن ہمیں دیا گیا قرآن پڑھانے والے قرآن پڑھنے والے قرآن سمجھنے والے قرآن سمجھانے والے موجود ہیں آج ہم ان کی قدر نہیں کر پاتے ہیں ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بیرون اوڈیسا الحمدللہ اس کے سہر بیانی سے اور فصیح اللسان زبان سے اللہ شکل و صورت سے ایسا نوازہ ہے کہ باپ کا سانی ہے جب اترتا ہے میدان خطابت کے اوپر آدمی دیکھتا ہی رہتا ہے اس سے میری مراد حضرت علامہ مولانا ہم سب کے نور نظر سید نقیب الامین عرف برقی صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامعہ ام المدارس مرکز العلوم سنگڑا سے میں آجزانہ درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور سامعین کے پیاس کو اچھی طریقے الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له و نشهد ان سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مولانا محمدًا عبده و رسوله ارسله الله تعالی بالحق بشیرا و نذیرا و داعیا الى اللہ بإذنه و صغاجا منیرا سل اللہ تعالی علیه و علی آلہ و سحبه و بارک وسلم وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تاقلون انا عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی انه قال قال غسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل رواه التبرانی او کما قال اللہ علیہ الصلاة والسلام ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے آنسو کے عوض تم کو ہم خون رولا دیں گے آنسو کے عوض تم کو ہم خون رولا دیں گے سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو توپ کے گولوں سے کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو توپ کے گولوں سے ہس ہس کے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ہس ہس کے محمد پر جان اپنا میٹا دیں گے یہ وقت عمل کا ہے میدان میں نکل ساجد یہ وقت عمل کا ہے میدان میں نکل ساجد مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں گے مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں گے امداد کے تعلیب ہیں امداد جو مل جائے تعلیمی اداروں کی ہم شان بڑا دیں گے تعلیمی اداروں کی ہم شان بڑا دیں گے صدر محترم معزز مؤقر حضرات علماء کرام خصوصاً خانوادہ مدنی کے عظیم جشم و چراغ حضرت فدائی ملت حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہو وبرد اللہ مزعہو سابق صدر جمعیت الماہن و امیر الہن کے پوتے اسی طرح میرے استاز محترم قطب عالم حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت الماہن و امیر الہن کے پوتے اور صافزادہ محترم امیر ملت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب صدر جمعیت الماہن کے عظیم سپوت اسٹیج پر رونہ قفروز ہیں اور اسی طرح ہم سب کے مربی و کرم فرما ہم سب کے محسن پیر طریقت مرشد امت جناب حضرت مولانا حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم خلیفہ جلیل حضرت فدائی ملت تشریف فرما ہے اسی طرح مربی مکرم جناب لیاقت صاحب جو حضرت فدائی ملت کے خلیفہ ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں اسی طرح ہم سب کے مربی سرخیل علماء پیر طریقت مرشد امت مخدومی و متاعی حضرت مولانا نور اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو اس ادارے کے روحِ روا ہیں حضرت والا بھی اسٹیج پر رونہ قفروز ہیں مربی مکرم میرے بڑے بھائی جناب حضرت مولانا این الحق صاحب کا حکم بھی ہے اور رفیق محترم حضرت مولانا سوالِ حضرت زمہ صاحب جو صدر مدرس ہیں ان کا بھی حکم ہے دوستو عربدرگو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو جب چھوٹے بچے کو سوارتی ہے تو سوارنے کے بعد اس کی پیشانی پر ایک کالا ٹیکہ لگا دیتی ہے ایک کالا سا داغ لگا دیتی ہے تاکہ بچے پر کسی کی نظر نہ لگ جائے اسی طرح سے میرے دوستو چونکہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں ان پر کسی کی نظر نہ لگے مجھ جیسے ناچیز کو بٹھا دیا گیا ہے یعنی میرا ان کے حضرات کے سامنے بیٹھنا اس طرح ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہے تاں پھر بھی ان اکابرین ملت کا حکم ہے ان کی دعائیں ہیں میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہوں گا میرے دوستو اربدرگو جوانو آج کا یہ جلسہ آج کی یہ مجلس آج کی یہ محفل آپ جیسا کہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس میں دو دو طلب عزیز نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اس مدرسے کا عیسان ہے ان کے اساتھ زانے بڑی محنت و کمحنت و کاویشوں کے بعد ان کے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے میرے دوستو اربدرگو اللہ کا کلام اللہ کی کتاب یہ قرآن پاک ہے میرے دوستو تورید بھی اللہ کی کتاب ہے زبور بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن پاک جو اللہ کی کتاب بھی ہے اللہ کا کلام بھی ہے میرے دوستو اربدرگو جوانو اللہ رب ذل جلال نے اس قرآن پاک کے نزول کی ابتداء اللہ نے رمضان جیسے مقدس مہینے میں رکھا اور اس مقدس مہینے کی مقدس رات میں شب قدر جیسے ہم آپ جانتے ہیں میرے جوانوں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نادل کیا او بابرکت مہینہ اللہ کی نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ازا دخل رمضان فتحت ابواب السما فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النیران وصفدت الشیاطین اللہ کی نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروادے رحمت کے دروادے جنت کے دروادے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروادے بند کر دی جاتے ہیں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے ایسے بابرکت مہینے میں متبرک مہینے میں اللہ نے قرآن کو نادل کیا اللہ فرماتے اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نادل کیا یہ پاکیزہ کتاب یہ عبدالکتاب یہ آخری کتاب ہے میرے دوستو جو اللہ کا کلام ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهُ قرآن سے برکت حاصل کرو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ ربِّ ذلجلال لے اس قرآن کو اللہ نے پہاڑ کو دینا چاہا زمین کو دینا چاہا آسمان کو دینا چاہا قرآن کہتا ہے اللہ ربِّ ذلجلال ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَذْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَئِنَا اَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَغَ الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ دَلُومًا جَهُولًا اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسمان کو دینا چاہا وہ آسمان اتنا مضبوط آسمان اللہ فرماتے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا ہم نے دوارے اوپر سات مضبوط آسمان بنا دیئے آسمان انکار کر دیتا ہے اے اللہ میرے اندر اس کا تحمل نہیں ہے زمین وَالْعَقْضَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَاهَا زمین کو اللہ نے بچھا دیا زمین انکار کر دیتی ہے اللہ میرے اندر اس کا تحمل نہیں یہ پہاڑ اللہ کہتے ہیں وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ہم نے پہاڑ کو میخ بنا دیا ہے وہ پہاڑ انکار کر دیتا ہے اتنا مضبوط پہاڑ وہ انکار کرتا ہے میرے دوست مزرگو یہ قرآن اللہ کے حبیب سرورِ کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نادل فرماتے ہیں بھیجنے والا خداوند قدوس لانے والا روح القدوس میرے دوست مزرگو جس پہ یہ قرآن نادل ہو رہا ہے وہ مقدس ہی مقدس مہینہ مقدس لانے والا مقدس بھیجنے والا خداوند قدوس جس پہ نادل کیا جا رہا ہے وہ مقدس ہی مقدس ہے جو پوری کائنات کا خلاصہ ہے جو امام الانبیاء ہے جو سید الانبیاء ہے جو سید و بلدی آدم ہے جو سرورِ کونین ہے پوری کائنات شمش قمر شجر حجر بحر و بر خشک و تر نقل و تمر تیر و تبر جس کے صدقیں وہ تفیل ہیں اللہ رب ذل جلال نے اس پر قرآن نادل کیا پاکی ذا کتاب اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس قرآن میں ایسی نصیت ہے جس کے پاس سی اقل و فہم ہوگا مفسرین یہاں قلب سے اقل مراد لیتے ہیں سی اقل و فہم ہوگا دل و دماغ ہوگا وہ قرآن پاک کو سمجھے گا وہ قرآن پاک پر عمل کرے گا آج میرے دوست بزرگو ہم قرآن سننے والے سمجھنے والے پڑھنے والے آج کتنے لوگ ہیں آج قرآن ہمارے سامنے پڑھ کے سنائے جاتا ہے قرآن کی تفسیر بتائی جاتی ہے ہم سمجھنے کو تیار نہیں قرآن کہتا ہے اللہ کہتے ہیں یا یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں یا ان کے دل پہ تعلہ لگ گیا ہے ان کا دل بن ہو چکا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو دل دیا ہے ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا ہم نے نگاہ دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ہم نے کان دیا سننے کو تیار نہیں ختم اللہ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَابًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے نگاہوں پر پردہ ہے کان پر پردہ ہے یہاں تک کہ میرے دوست بزرگو کفارِ مکہ اللہ کی نبی رحمتِ کونین جب قرآنِ پاک کی تلاوت کرتے آپ جب قرآنِ پاک پڑھتے تھے میرے دوست بزرگو آپ سے اگر کوئی قرآن سنتا تھا فوراً اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ کا اعلان کیا کرتا تھا دوست بزرگو ایک شخص تھا نظر بن حارث وہ گانے بجانے کی محفلِ قائم کرتا تھا اور یہ کہاں کرتا تھا قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَغُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وہ کہتے تھے اس قرآن کا میں سنو اس میں بیکار سی باتیں ہیں میرے دوست یہ اللہ کا کلام ہے ایک صحابی ہے حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ جن کا لقب تھا اللہ کے نبی کا بستر لے کر جاتے تھے آپ کا بستر لگا دے تھے آپ کو جوتا پہناتے جوتا آپ کا آپ کی عفادت کے ساتھ رکھتے پہناتے اتار دے تھے آپ کے لئے مضوع کے پانے کا انتظام کرتے تھے اس لئے ان کا لقب تھا صاحب الویسادتی وَالنَّالَيْنَ وَالْمِتْحَرَا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رحمتِ کونین سرورِ کونین حضور سیدِ عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ قَرَ حَرْفًا بِكِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ عَمْثَالِهَا وَلَا أَقُلُ لَكُمْ عَلِفْ لَا مِمْ حَرْفٌ عَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ حضرتِ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھ لے گا اللہ رب زلجلال اس کے ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے اس ایک حرف کے بدلے میں اللہ اس کو تیس نیکی عطا فرماتا ہے ایک پر دس اگر میرے دوست وزرگو اللہ دس نیکی عطا فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں کہتا وَلَا أَقُولُ عَلِفْ لَا مِيمٌ حَرْفٌ میرے دوست وزرگو اگر کوئی پڑھتا ہے عَلِفْ لَا مِيمٌ اگر کوئی پڑھتا ہے اللہ کے نبی رحمتِ کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے فرمایا اگر کوئی عَلِفْ لَا مِيمٌ پڑھتا ہے وہ تین حرف ہوئے اسے تیس نیکی ملتی ہے قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب زلجلال دسنے کی عطا فرماتے ہیں حدیث میں عطا ہے ایک صحابی ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ انہو ہے یہی عبی بن کعب ہے جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہو نے سب سے پہلے ترابی کی جماعت کا جب احتمام کیا ہے امام بنا کر کھڑا کیا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ انہو کو امدہ قرآن پڑھتے تھے بہترین انداز سے پڑھتے تھے قرآن بہت امدہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھلایا اپنے قریب بھلایا کہا کیوں بھئی تم قرآن پڑھو لم یکنی الذین کفروا من اہل الكتاب کہا کیے صورت پر تر سناو حضرت عبد عبی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن آپ پڑھیں گے ہم سنیں گے اور آپ کہتے ہیں عبی بن کعب قرآن پڑھے گا آپ سننا چاہتے ہیں کہا کیا بھئی اللہ نے کہا ہے عبی بن کعب قرآن پڑھے گا محمد مصطفیٰ قرآن سنے گا عبی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سمانی کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہا کیا بھئی اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے فبقا عبی بن کعب رضی اللہ عبی بن کعب رونے لگتے ہیں ان کے آنکھوں پر آنسو آ جاتا ہے میرے دوست و بزرگوں زارو قطار روتے دلونے لگتے ہیں ان آنسو کی قیمت کیا کہیئے جو یاد شہے والا میں بہے ان آنسو کی قیمت کیا کہیئے آنکھوں میں رہے تو موتی ہے تبکے تو ستارہ بن جائے آنکھوں میں رہے تو موتی ہے تبکے تو ستارہ بن جو سوزرگ نوجوانوں آج ہماری زندگی آج ہماری حالت کیا ہے آج مدرسے ہمارے پاس مسجدیں ہمارے پاس قرآن ہمیں دیا گیا قرآن پڑھانے والے قرآن پڑھنے والے قرآن سمجھنے والے قرآن سمجھانے والے موجود ہیں آج ہم ان کی قدر نہیں کر پاتے ہیں میرے دوست و بزرگ نوجوانوں وقت نہیں ہے بھئی حقیق اندر کی رباہت موجود ہے اللہ کے نبی نے پانچ چیزوں کو عبادت قرار دیا ہے ان میں فرمایا ان نظرت علیہ وجہ العالم عالم ربانی کے چہرے کو دیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے میرے دوست و بزرگ نوجوانوں ان نظرت علیہ المصحف قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے میرے جوانوں آج بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن دیکھا بھی نہیں ہوگا قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا وہ قرآن پہنا نہیں جانتے قرآن پاک کی تلاوت پتا نہیں قرآن پاک پڑھنا سیکھنا نہیں چاہتے میرے دوستی امت محمدیہ ہے جو دوسری امت پہ گواہ بننے والی امت آج یہ اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَاقِلُونَ اے قرآن کہتا ہے لوگو تمہیں کیا ہو گیا تم دوسروں کو بھلی بات کا حکم کر رہے ہو اپنی بھاریاتی بھول جاتے ہو قرآن میرے دوستو اللہ کا کلام ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ایک قافلے کے ساتھ چلتے ہیں ایک جگہ آپ پڑھاؤ ڈالتے ہیں جب آپ نے پڑھاؤ ڈالا دو صحابی کو آپ نے پہاڑی پر ذمہ داری دے دی نگرانی کرنے کے لیے کہ رات کو نگرانی کرنا ہے روایت میں آتا ہے دونوں نگرانی کرتے ہیں کئی دشمن حملہ نہ کر دے اللہ کے نبی رحمتے کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے روایت میں آتا ہے وہ نگرانی کر رہے تھے دونوں نے تے کیا آدھی رات میں سو جاؤں گا آدھی رات تم سو جانا روایت میں آتا ہے آدھی رات ایک صحابی سو جاتے ہیں ایک صحابی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں سورے کہف کی تلاوت کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے وہ سوری کائف کی جب تلاوت شروع کرتے ہیں دشمن آکے دشمن چپکے سے آتا ہے اور تیروں کی وار کرتا ہے وہ صحابی کے پیٹ اور تیروں کا وار لگتا ہے خون پہنے لگتا ہے وہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں دوسرا تیر لگا تلاوت کرتے جا رہے ہیں تیسرا جب لگا تلاوت کرتے رہے خون اتنا بہا حدیث میں آتا ہے وہ صحابی درج لگے کہی ایسا نہ ہو جائے میں تلاوت کرتا رہا ہو خون نکل آئے میں بے ہوش ہو کر گر جاؤ نگرانی کے اندر کمی ہو جائے حدیث میں آتا ہے اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں جگانے کے بعد کہا کہا کہ دیکھو عجیب ماجرہ ہوا میرے ساتھ وہ کہنے لگے تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں کہا کہ میرے ساتھی قسم ہے رب کائنات کی رب کعبہ کی قسم یہ ہے میں جب سورہ کہہ پڑھ رہا تھا وطیوں کی وار کر رہا تھا مجھے فتح نہیں چلا خون بے رہا تھا مجھے فتح نہیں چلا کہا کہ مجھے دم ہوا اگر میں تلاوت کی تکمیل کیا اگر پورے سورے کہہ پڑھوں گا کہیں میں بے ہوش ہو کہ گر جاؤں گا اس لئے میں نے نماز کو جلدی سے مکمل کر لی پھر دوست بزرگ یہ وہ لوگ تھے قرآن سے محبت کرنے والے آج میرے دوست بزرگو آج قربان جائیے وہ میری بہن مسکان پر جس میں میرے دوست بزرگو اس ملک کے لیے اس ملک کی سمیدان کے حفاظت کے لیے اس ملک کی سمیدان کو بچانے کے لیے اس ملک کے ہندو مسلم پریم کو بچانے کے لیے تنہیں تنہیں میدان میں ہے بے دوست بزرگو بے دوست بزرگو یاد رکھو باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہاں ہمارا بے دوست بزرگو آپ یاد رکھو کھلونا سمجھ کر یوں برباد نہ کرنا ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں مسلمان وہ ہے اللہ کے نبی رحمت کونین نے ارشاد فرمایا ایک مومن کی بھی سال خجور کے درخت کی طرح ہے کیوں وجہ کیا ہے آپ دیکھیں گے جب دو درخت ہوتے ہیں وہ درخت کی شاک اس شاک میں اس کی شاک اس شاک میں گھزا کرتی ہے توڑ پھوڑ دیتی ہے مومن وہ ہے اسلام میرے دوست مسلمان وہ ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا کسی کو تکلیف نہیں دیتا وہ پریم کی محبت کے بات کرتا ہے اس ملک لئے قربانی دینے والے میرے دوست مزرگو آج جو سٹیٹ پر شخصیت موجود ہے شیخ علی اسلام شیخ العرب والعجب حضرت مولانا سید حسین امت بدنی کی قربانی ہے جوانوں آج تمہیں ہندستان موجود ہو ہندستان باقی ہے شیخ علی اسلام کا صدقہ ہے ہندستان مسلمان باقی ہے شیخ علی اسلام کا صدقہ ہے یہ مجزئے ہیں یہ مدرسے ہیں یہ وجہیں ہیں یا şیخ علی اسلام کی قربانی کا رتیجہ ہے شیخ علیہ السلام تھے بہتوست بزرگو انگریس کے توپ کے سامنے کہا تھا لیے پھرتی ہے بلبل چورج بگل شہید ناس کی طربت کہاں ہے شیروانی کے بطن کو توڑ دیا تھا چلانے والوں گولی چلاؤ ہم گولی چلانے والے نہیں ہم توپ چلانے والے نہیں لڑائی جھڑا کرنے والے نہیں فیتنا فساد کرنے والے نہیں پریم محبت کا پیغام دینے والے اس دیش کے لئے قربانی دینے والے اس دیش شیلی میرے دوستوں یہ مدر سے جتنی قربانی اس دیش شیلی دیتے ہیں شاید کوئی اور دیتا ہو یہ علماء جن کے چہنے پہ داڑی ہے سب سے زیادہ دل سے محبت کرنے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے سینے پہ گولی کھائی ہے قصہ خانی کے بازار میں ہمارے نوجوانوں نے سینے پہ گولی کھائی پیٹھ ہم نے نہیں دکھایا ہے آج میرے دوست بزرگو آوازیں کستے ہو رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے دوست بزرگو نوجوانوں یاد رکھو مدرسوں پر اعتماد کرو آج کہتا ہوں اس دور کے اندر سب سے زیادہ ضرورت مدرسوں کی ہے علماء کی ہے دین کا کام ہو دنیای معاملہ ہو علماء سے رابطہ رکھو علماء سے مربوط رہو بزرگان دین سے اپنے دامن کو ملا دو جور دو میرے دوستو دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی گستاخی کی معذرت چاہوں گا اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے میں نے کہا ابھی حضرت مولانا صالح حضرت صاحب سے کہ حضرت سے معلوم کریں کہ مدرسہ نور العلوم حسینیہ حضرت شیخ علیہ السلام کے نام کی طرف نسبت ہے لہٰذا ارک پلی تو اپنی جگہ ہے وہ نام رہے اچھا پور بھی رہے میں نے کہا اس میں مدنی محلہ کر دیجئے مدنی نگر کر دیجئے بہت بہتر رہے گا میرے دوست وزرگو آج میں یہ کہوں گا حضرت مولانا نوراللہ صاحب کا احسان ہے کہ آج اس خانوادے کے چراخ کو ہمارے سامنے لاکر پیش کر دیا جنہیں دیکھ کر میرے دوست وزرگو یاد رکھو یقین جانئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا ان کی قربانیاں ہیں ہندوستان میں ہم زندہ ہیں یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے ہم سب پریم محبت کے ساتھ رہیں گے ہندوستان ہم سب کا آئے میرے دوست وزرگو یہ ہندو مسلم ایک تاکی کا اس تھان ہے جگہ ہے ہندوستان ہم اس ہندوستان کے لئے ہر طرح کی قربانی پیش کریں گے ہندو مسلم ایک تاپریم کو محبت کو باقی رکھیں گے اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے اللہ اس کے حفاظت فرمائے تمام شرور و فتن تا محفوظ فرمائے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں